آج میں آپ کو بہت ایک ضروری سبجیکٹ جس کے اوپر بہت سا ہمارا کنفیوزن ہے اور سالہ سال کی ایڈورٹائزمنٹ اور پروپوگیشن کی وجہ سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اس کے اوپر میں آج آپ کو اکسپلین کروں گا یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوگا جو فیوچر میں بھی آپ کے بہت ہی کام آئے گا آہ سو پہلی تو بات یہ ہے کہ پودے کی ضرورت کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پودے کو چاہیے کیا ہے اور دوسرا قدرت نے اس کو چالیس کروڑ سال تک کامیابی سے چلانے کے لیے وہ کیا نظام بنایا جس میں ہر چیز اس کو مہیا کی گئی اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی اور پھر کوئی چیز بماری اور کسی کیڑے مکوڑے کسی چیز سے تباہ برباد نہیں ہوئی اور بہترین پرڈکٹیوٹی آہ ہوئی جو قدرتی نظام سے بہترین پرڈکٹیوٹی ہوئی یہ سارے elements میں آج آپ کو ایکسپلین کروں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ابھی ہمیں ہمارے کیافے ہیں آہ یعنی کہ best information based کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت available research based information ہے کیا اب یہ research کا جو خاص طور پر soil related research ہے یہ ایک بہت ہی لمبا سلسلہ ہے آہ ہو سکتا ہے کہ پودے کی ضرورت جو ہے ہزاروں لاکھوں different minerals کی ہو لیکن جو ہم نے آج تک identify کی ہیں اس کو میں ابھی آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں کہ سولہ ایسے essential elements ہیں جس کو کہتے ہیں کہ پودے کی growth کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے پہلے تو carbon ہے آہ اور hydrogen ہے اور oxygen ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں بہت ہی زیادہ تعداد میں پودے کی ضرورت ہے یعنی کہ ninety five percent سے بھی زیادہ جو اس کی requirement ہے وہ ان تین elements کی ہے یعنی کہ carbon hydrogen اور oxygen یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پودا ہوا سے آہ لیتا ہے یعنی کہ atmosphere سے لیتا ہے اور پھر آہ یعنی کہ ہوا سے لیتا ہے اور پھر ساتھ ہی پانی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ پانی سے اس نے پودے نے hydrogen بنانی ہوتی ہے اور hydrogen ضروری ہے اس کے لیے اب یہ جو آہ آہ تین elements ہیں سب سے زیادہ بلک ہیں لیکن ہم normally اس کو nutrients کی category میں نہیں لاتے ہم اس کو کبھی considering نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک essential آہ neutrons ہیں اور سب سے زیادہ پودے کی requirement ہی ان کے اوپر ہے photo census کا عمل آہ کرنے کے لیے سو یہ تین elements ہیں اس کے بعد آہ آہ باقی elements میں nitrogen آ جاتی ہے فاسفور سازہ آتی ہے پٹاشیم آ جاتی ہے گیلشم ہے مگریزیم ہے سلفر ہے آرن مگنیز ہے زنک ہے کپر ہے برون ہے آہ ملی بدریمی ہے ملی بدریم ہے آہ 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 کلورین ہے are obtained from the soil and required by the by all the plants normally یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زمین سے پودہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ تو جو حاصل کرنے والی چیز ہے آہ پودے کے لیے وہ carbon ہے hydrogen ہے اور oxygen ہے اور آہ یہ سارا وہ ہوا سے یا atmosphere سے لیتا ہے اور اس کے بعد جو میں نے یہ elements بتایا ہیں یہ ایک second category کے elements ہیں جس کی ضرورت ہے پودے کو اور یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارے نمک میچ کی بات ہو رہی ہے so اس کے علاوہ ایک اور set of elements ہیں جس میں sodium ہے silikon ہے nickel ہے are essential elements for some plants یہ بھی کچھ plants کے لیے اس کی ضرورت ہے اور یہ بھی ابھی debatable issue ہے یعنی کہ کن کون سے plants کی ضرورت ہے کون سے کی نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے آہ اب اس میں آہ خیال ساتھ ہی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر موجود ہوں تو آہ پیداوار جو ہے اس کی اس میں بہتری آ جاتی ہے کوبارٹ آہ جو ہے ہے وہ بھی ایک essential item ہے وہ nitrogen fixation کے لیے لیگوم crops کی آہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو آہ وہ اس میں بہت effective ہے آہ اس کے بعد additional elements آہ میں آ جاتا ہے کہ selenium ہے اور iodین ہے یہ دو element normally ہمارے کہیں بھی بھی discuss نہیں ہوئے اور selenium اور iodین جو ہے یہ پودے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ کھانے والے کی ضرورت ہے یعنی کہ ہمارے body کے اندر iodین کی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہیں اور iodین کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ اس کا جو آہ وہ شروع ہو جاتی ہیں سو iodین کی soil کے اندر سے جو مقدار ہے پودے یا خوراک کے ذریعے پودے جو بناتے ہیں خوراک ہمارے لیے اور خوراک کے ذریعے ہمارے جسم میں پہنچتی ہے اس کی مقدار بہت کم ہے اس کی وجہ آہ آپ کا علم میں ہی ہے کہ ہم نے سارا سسٹم جو ہے اس کو تباہ کیا اور اس کے بعد آہ جو elements آتے ہیں اس میں آہ healthy growth کے لیے اس میں آہ بڑھتے اور large differences اب کتنی کتنی ضرورت ہے کس element کی کتنی ضرورت ہے کچھ یہ ابھی اس کی کوئی determination نہیں ہو سکی کہ بھئی کس پودے کو کس خوراک کے لیے کتنی production کے لیے کون کون سا material کتنا چاہیے لیکن ایک اندازے کے مطابق جو ابھی تک research ہے اس کے مطابق npk جو ہے یہ اس کی total requirement جو ہوتی ہے تئیس سے اٹھاسٹھ کلو گرام فی اکڑ ہے تئیس سے اٹھاسٹھ کلو گرام فی اکڑ ہے یہ میں آپ کو ہاں ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی total ہے لیکن قدرت نے تو زمین کے اندر ہزاروں آہ آہ ٹن کے حساب سے رکھی ہے اس کے ساتھ ہی پھر مگریزیم ہے اور آہ سلفور وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقریباً چار سے لے کے بائیس کلو گرام فی اکڑ تک ہے اور باقی مائیکرو نیوٹرنس میں بھی آ جاتا ہے یہ ساری جو آہ کلشیم وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں آہ اس کی بھی تعداد جو ہے اس کی بھی ریکائرمنٹ جو ہے وہ پانچ یعنی آدھے کلو کے بھی سے بھی کام ہے آدھے کلو سے بھی کام ہے فی اکڑ اب قدرت نے کیا کیا نیچر پروائیڈ آل ڈیس ایلیمنٹس ان ابرننس فور فوڈ پروڈکشن بائی پلانٹس فور آل دا لیونگ بینز فور آل دا ٹائم یعنی کہ قدرت نے ہر زندہ چیز کے لیے آہ خوراک کیوں کے پودا بناتا ہے اور پودے کی کو بنانے کے لیے ہر وہ چیز بہیا کی اور لمبے حرصے کے لیے یعنی کہ جب تک یہ دنیا جب سے شروع ہوئی اور جب تک یہ ختم ہوگی اس وقت تک ہر وہ چیز جو پودے کو ضرورت ہے ایک اچھی خوراک پروڈیوس کرنے کے لیے وہ قدرت نے زمین میں پہلے ہی رکھ دی ہے اور اس کی آہ اس میں کسی قسم کی ہمیں کسی بھی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ایک آہ سسلہ تب برکرا رہے گا کہ اگر ہم ایک آہ جو قدرت نے ڈیزائن کیا ہوا ایک آہ نظام ہے خوراک پروڈیوس کرنے کا پودوں کے ذریعے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں کرتے جب ہم ڈسٹربنس کرتے ہیں تو پھر ایم بیلنسز ہو جاتے ہیں پھر کچھ چیزوں کی ضیادتی ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی کمی ہو جائے اور کمی کیوں ہوتی ہے کہ مایکروب جو ہیں ہماری لائف جس ہوں نے جنہوں نے یہ چیزیں پودے کو سسٹینبل فارم سے ویلیبل فارم یعنی کہ ایسی فارم سے یا ایسی کنڈیشن سے یا ایسے جو اس کی حیثیت ہے اس سے جو پودا استعمال نہیں کر سکتا اس کو استعمال کرنے والی حیثیت میں لے کے آنا ہے یہ مایکروبز کا کام ہے اور مایکروبز کا اللہ نے ہر چیز پرپورشنلی کس طریقے سے کرنا ہے اس کی بتایا ہے اور لاکھوں جو ڈیفرنٹ مایکروبز ہیں سوائل کے اندر ان کا کام یہ ہے ان کے سن میں لگایا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا میں چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضرورت نہ ہو اور اللہ تعالی نے ڈیزائن کر دی ہو پیدا کر دی ہو اس کی ڈائیورسٹی بھی اور اس کی نمبر یعنی کہ اس کی کونٹیٹی بھی یہ کتنی ضرورت ہے اب نیچرل ایلیمنٹس بیک میک اینڈ میچ تا پلانٹس نیڈز یعنی کہ قدرتی اگر نظام کے اوپر رہتے ہیں تو پودے کو بیلنس طریقے سے ایلیمنٹس ملتے ہیں بیلنس طریقے سے ہر وہ چیز ملتی ہے جو پودے کی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے اب اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ اچھا کوئی کھانا بنائیں تو اچھے کیا ضرورت آتی ہے حالانکہ ایلیمنٹس وہ ہی ہیں اچھے کوکی ہوتی ہے کہ وہ وقت پہ صحیح ریشو کے ساتھ صحیح پرپورشن کے ساتھ وہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے میں ڈالتا ہے اور اچھا ذائقہ بنتا ہے اس کی پرپورشن سے سو پانی جو ہے یہ صرف واحد کیریئر ہے یعنی کہ پانی خوراک پہنچانے کا ایک ذریعہ ایک پک اپ ٹرک ہے جو یہاں سے چیز اٹھا کے وہاں تک آپ کو پہنچا کے دیتا ہے اور اس کے بعد نیچر نوز ہاو مچ ٹو ڈیزول یعنی کہ نیچر کیا ہے نیچر نے جو آہ ورکرز بنائے جو ان کو مایکروبز کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی ڈینسٹی کے حساب سے کتنی ریکارمنٹ ہے پودے کی اچھی پیداوار کے لیے اچھی صحیح کے لیے اس حساب سے وہ آہ جو ہے ان کو آویلیبل فارم میں کرتے ہیں یعنی کہ ایسی فارم میں کرتے ہیں جو پانی میں حل ہو جائیں اور اس کے بعد نیچر نوز ہاو مچ سلوشن کین بی کین گو تھو در ٹپس آف ترور سے یعنی کہ پودے کی ہم جڑیں کیوں لمبی کرتے ہیں ہم بڑے جڑیں کیوں بڑی کرتے ہیں ایک تو اس لیے کہ پودے گیرے نا اینکرنگ کریں اور دوسرا اس لیے کہ جب روٹ نیٹ بڑھتا ہے تو اس میں ٹپس بڑھتے ہیں اور ٹپس نے آہ وہ منڈرز کو آہ ابزار کرنا ہوتا ہے یعنی کہ پانی اور منڈرز کا جو سلوشن بنائے اس کو ابزار کرنا ہوتا ہے اور ٹپس جو ہیں یہ فلٹر کا کام بھی کرتے ہیں یہ وہ چیز آہ جانے نہیں دیتے جس کی پودے کو ضرورت نہ ہو یا پودے کے لیے مذر ہو اور اس کے بعد پھر آپ کا جو آہ order process ہے وہ ایک barrior ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کے پودے کے اوپر کے حصے میں کس چیز کی کمی ہے اور کتنی کمی ہے اس حصہ آپ سے انہوں نے پیچھے سے release کرنا ہو یہ ایک اللہ تعالی نے check رکھا ہوا ہے ایک wall رکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا یعنی کہ جتنی transpiration پانی اوپر سے پتوں پتوں سے اڑ رہا ہے جتنی پوتوں سینسز سے آہ اب پودا جو ہے وہ elements بناتا ہے جس پہ پہلے عرض کر رہا ہوں کارمن hydrogen oxygen وغیرہ وہ فارمولے آہ سے وہ چیزیں تو ہوا سے لے لیے ہوتے ہیں باقی چیزیں زمین سے اس کو آہ کونسی چاہیے اور کتنی چاہیے آہ جو ایک صحیح blend بن سکے جو اس کی recipe complete ہو سکے وہی چیزیں زمین سے پودا جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کو پورے نظام کو جب آپ چلائیں گے تو پھر ایک پورا نظام synchronize ہے یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ photo senses جو ہیں وہ آہ زیادہ absorption کریں زیادہ خوراک بنا لیں اور نیچے سے اس میں minerals کام جائیں تو وہ اس طرح نہیں ہے وہ پوری recipe جو ہے قدرت برائی اس پودے کو آہ صحت مند رکھنے کے لیے اس سے اچھی productivity حاصل کرنے کے لیے وہ recipe complete ہوگی اگر recipe complete نہیں ہوتی تو پودا سفر کرتا ہے پھر آپ آہ کے سامنے کیا آپ مسئلے آتے ہیں nature knows the balanced density of the solution uptake to make it efficient for photo senses یعنی کہ جتنی ہی photo senses سے چیزیں بنیں اس کی requirement پورے کرنے کے لیے اتنی ہی نیچے زمین سے آہ چیزیں اوپر جائیں گی پودے کے اب یہ دونوں چیزوں کا جو combination ہے یعنی کہ photo senses سے جو carbon hydrogen اور oxygen کا سارا بنیں چیزیں بنیں اور آہ اس کے بعد اس میں آہ جو آہ کیا کیا کہتے ہیں hydrogen آہ جو اس میں ضرورت تھی وہ پوری ہوئی اور اس کے بعد وہ combination یعنی کہ وہ چیزیں اور نیچے زمین سے جو چیزیں گئیں ان سب کا ایک combination جو ہے وہ ایک اس کو کہتے ہیں convertible material بناتا ہے convertible material وہ material بنتا ہے جس سے پودہ خوراک پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو خوراک آہ بنانے کے بعد فالتو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر deposit کر دیتا ہے so convertible material is converted into produce according to plant capacity and the surplus is stored in the soil یعنی کہ پودے کی جو capacity ہے اس کے مطابق یعنی کہ جس کو ہم potential کہتے ہیں پودے کی growth کا potential یا production potential اس کے مطابق جو چیزیں اس کے ضرورت ہیں وہ اس نے استعمال کر لیں اور باقی جو فالتو چیزیں ہیں پودہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ فالتو بناتا ہے اور فالتو جو بناتا ہے یعنی کہ پچاس فیصد سے بھی زیادہ وہ فالتو چیزیں ہوتے ہیں اور پچاس فیصد جو extra ہوتی ہے یعنی کہ جب convertible material ہوتا ہے جس میں زیادہ کاربن اور باقی چیزیں وہ زمین کے اندر deposit کرتا ہے اور وہ microbes کو ایک بنتی دیتا ہے یعنی کہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ٹریڈنگ میں بنتی دیتا ہے اور باقی microbes بہت تھوڑا سا استعمال کر دیں اور باقی سارا زمین کے اندر sustainable soil carbon کے طور پر زمین کے اندر store ہو جاتا ہے اور وہ store رہتا ہے ہزاروں لاکھوں سالوں سے provided ہم زمین کو حل چلا کے الٹا الٹا نہ کریں جب حل چلاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں release ہو کے کاربن جو ہے وہ آپ کے اٹماسفیر میں چلی جاتی ہے جس سے سارے imbalances create ہوتے ہیں جس سے ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اب picnic جو ہے is the optimal balancing factor جب قدرت کی نظام کاشتکاری کے اوپر جاتے ہیں تو ہر چیز کو یہ balance کر دیتی ہے یعنی کہ قدرت کا نظام ہی balances کے اوپر based ہے کوئی بھی چیز جو ہے اس کی imbalances نہیں ہوتی اور proportionally ہر چیز جو ہے اس کا ایک جگہ ہے اور وہ اس proportions کرتا ہے جب ہم imbalances کرتے ہیں ہم جب یعنی کہ purchased inputs وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے imbalances create ہوتے ہیں جس سے ساری problem ہوتی ہیں خوراک کی cost بڑھتی ہے خوراک کے اندر جو اجزاء ہیں جو ہماری جسم کو ضرورت ہے وہ وہ نہیں بنتے یعنی کہ nutrition density نہیں ہوتی اس خوراک میں بہت کمی ہوتی ہے اس میں خوراک میں minerals کی جس کی وجہ سے ہمیں بماریاں لگتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے so picnic جو ہے یہ optimal یعنی کہ اس سے بہتر کوئی نظام جو اللہ تعالی نے بنایا اس سے بہتر تو کوئی نظام نہیں ہوتا اور یہ سب سے بڑا balancing factor ہے اس کی وجہ سے یہ سارے balances جو ہیں وہ develop ہوں گے اور اس وقت ہم نے imbalance کیا ہوا ہے سارے نظام کو اور imbalances کی وجہ سے جو موجودہ problems ہیں وہ ساری اس وجہ سے ہیں جس میں degradation یعنی کہ ہماری زمینیں تباہ ہو گئیں پانی کے وسائل ہمارے جو ہیں محدود ہو گئے اٹماسفیر ہمارا موسمیات خراب ہو گئے اور پھر profit یعنی کہ جو cost آ رہی ہے ہماری production کی وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی quality انتہائی کم ہے انتہائی پور ہے اور farmers کی poverty یہ سارے جتیں بھی issues ہیں وہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے imbalances create کر دیئے اور picnic جو ہے وہ balancing factor ہے اور balancing کر کے ہمارے سارے نظام کو جو خرابی ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے شکریہ شکریہ